بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ وسلم مبارکنا سیدنا محمد وعلا علی محمد ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں جسے ہشوق آئے کریں شکار مجھے سوامی صاحب آپ کا شکریہ بابر صاحب آپ نے مجھے دادت دی اور میں نے آپ سے کہا تھا میں نے اپنا وعدہ پورا کیا میں نے آپ کو کہا تھا کہ پہلا حق خان کا ہے آج صبح اڈیالہ جانا ہے خان کے ساتھ ملاقات ہے وہ ملاقات ہو جائے وقت ہوا تو میں آوں گا میں اللہ کا شکر گزار ہوں کہ اس نے مجھے مان سیرہ جو شہدہ کی سرزمین ہے میں جب بھی ہزارہ آتا ہوں میرے اندر میرے رونٹے بدن پر کھڑ رہا جاتے ہیں کیونکہ آج دو سال پہلے عمر بھائی عمر اوف صاحب علیہ زرخان صاحب جدون صاحب میرے بزرگ سواتی صاحب آپ سب سے مخاطب ہوں کہ میں نے عبد آباد میں آج سے دو سال پہلے یہ بات کی کہ آج ہزارہ میں جہاں بھی جائیں نتیہ گری جائیں بڑا گرام جائیں مانسیرہ آئیں آدھری پور جائیں ایبٹ آباد جائیں کوئی خبرستان نہیں جہاں شہید کی خبر نہیں جہاں پاکستان کا جھنڈہ نہیں ہزارہ مانسیرہ میرے بس آپ کے لئے خان کا پیغام ہے صرف آپ کے لئے پاکستانیوں کے لئے جو پیغام ہے وہ نے کل بتا چکا اور کل دوبارہ اسلام آباد میں خان کا پیغام سنوں گا لیکن آج عمران خان سے جیل میں میں نے پوچھا کہ خان صاحب میں آج ہزارہ جا رہا ہوں وہ ہزارہ جس نے آپ سے ہمیشہ محبت کی ہے جو آپ کے ساتھ خدا رہا ہے آپ کا کیا پیغام ہے حضارہ کے لئے مانسیرہ مانسیرہ اے بٹاگان حریپور بٹاگرام علی نتیہ گری تمام ہزارہ وال آپ کو خان نے کہا کہ ہزارہ والوں کو کہہ دو غلامی کی زندگی سے آزادی کی موت رہت رہے آزادی کے ساتھ ہو غلامی یا آزادی جوڑ سے بلو غلامی یا آزادی غلامی یا آزادی غلامی یا آزادی دوستو ہزارہ میں میں رہا ہوں میں ماں کی گود میں مانسیرہ ایک سرکاری ملازمی ہاں ڈیوٹی کرتا رہا اے بٹاگ میں پڑا ہوں ہر ایک پور میں والے میں خدمت کی ہے ہزارہ جان سے پیارا ہزارہ کا موش میں حق ہے اور میں تمام یہ نشد کی موجود کی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہزارہ جذبات ہی نہیں ہے ہزارہ سوچ کے ساتھ جاتا ہے ہزارہ جب نواز شریف کے ساتھ کھڑا ہوا تھا تو اس کے ساتھ نہیں پاکستان کی محبت میں مسلم نہیں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا میں نے رفس یوز کیا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ قائد کا وجن نواز شریف چھوٹ چکا ڈیل کر کے پاکستان سے نکل گیا تو ہزارہ نے اپنے لئے لیڈر چن لیا کیا نام ہے کون بچائے گا پاکستان کون بچائے گا پاکستان دوستو وہ کم ہے فیصل صاحب مجھے کہہ رہے ہیں آخری بات پھر کر انشاءاللہ اسلام آباد میں ملکات ہوتی ہے جو جو یہاں آیا ہے میرا بھائی میری بہنے ہاتھ اٹھاؤ مجھے بتاؤ کیا آپ آج پہ سبر کروں گا یا کر اسلام آباد آوگے اسلام آباد آوگے نا بخصی اڈیانہ ہے آپ کی پکار آپ کی نارے اڈیارہ قیدی نمبر آن سوچھا کہ پاس جانے چاہیے تو خان نے آج ایک بات کی ایک آگ کا میسیجہ آپ تک پہنچا اور آخری بات کی جسے سن کے مجھے بہت دکھ ہوا کاش اس لکھ نحبت نہ آئے خان نے کہا اگر ظلم بننا ہوا اگر مجھے میرے لوگ اسے دور رکھا گیا اگر جینر انتظامیہ نے ظلم بننا کیا تو میں بھو کرتا پہ جاؤں گا اور یہ کہا کہ جب میں بھو کرتا کا فیصلہ کر لو پاکستان میں گری گری گریہ گریہ گاؤ گاؤ شہر شہر آپ میں پھر ٹیپ لگانے ہیں پرانے اتجاج کرنا ہے مانسرا آخری بات پھر ایک نارا پھر جازت جب خان نے کو دی مانسرا آپ میں گھر میں نہیں رہنا آپ میں باہر نکلنا ہے نکلو گے نکلو گے تو مجھے بتاؤ پاکستان کمت لکیا نکلو گے تیرامیرہ رشتا کیا نکلو گے امران خاصی رشتا کیا نکلو گے اور رحا کرو رحا کرو نکلو گے نارا اتکمیر نکلو گے پاکستان زندوان